اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کے کرم اور آپ کی دون سے بلکل ٹھیک ہیں یہاں ہم باربیکیو پلیٹر بنا رہے ہیں اور بہت ہی مزیدار اور آسان ریسیپے کے ساتھ ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو کو لاس تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے یہاں پر بونلیس چکن بھی لیا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ بونز کے ساتھ بھی چکن لیا ہے یہاں پر جو ہے نا وہ پریبیرشن سارے مسالوں کی ایک ساتھ ہم کر رہے ہیں ہری مرچوں کا پیسٹ بنا کے رکھ دیا ہے لیسن اور عدرہ کا پیسٹ بھی بنا کے رکھ دیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے دھنیا اور پودینہ اس کو میں باریک کٹ کر کے فوش کر کے اس کا بھی ہم ایک جو ہے وہ پیسٹ تیار کر لیں گے کیونکہ یہاں پر تین طرح کے باربیکیو جو ہے وہ تیار کیے جانے ہیں اچھا یہاں پر ہم تین طرح کے بوٹی تیار کر رہے ہیں جو کہ ہے تکہ بوٹی ہے ملائی بوٹی ہے اور ہریالی چکن ہے ٹھیک ہے ان سب کو ہم نے الگ الگ بول میں ڈال دیا کیونکہ اب اس میں ہم مسائلے ایڈ کریں گے اپنے تو جتنی جتنا ہمیں بنانا ہے نا بولنیس جو ہے وہ ملائی بوٹی بولنیس کی بنے گی تو یہاں پر ہم لوگ یوگرٹ سب سے پہلے ایڈ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے تینوں طرح کے چکن میں یوگرٹ جائے گا اور یقین کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ وغیرہ آنے ہیں نا تو یہاں پلیٹر تیار کر رہی ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے اور بہت چلدی اور آسانی کے ساتھ یہ بن جائے گا اچھا خیر یہاں پر سب سے پہلے ہم نے یوگرٹ جو ہے وہ اپنے تینوں تکوں میں ڈال دیا ہے اور یہاں پر ہری مرچو کا پیسٹ ہم ایڈ کریں جو کہ ہمارے تینوں میں جائے گا ہری مرچو کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اب یہاں پر لہزن اور ادھر کا پیسٹ ہے وہ بھی تینوں تکوں میں ہمارا جائے گا اور یہاں پر ہرہ دھنیا اور پودینے کا جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا نا وہ صرف ہری مرچو کا کلر چینج ہو جائے گا اس کو ہری مرچو کی کلر کی وجہ سے بولتے کیونکہ یہ گرین کلر کا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے صرف ہریم ہری مرچو کا کلر چینج ہی ہم نے ہدو اور پودینے کا پیسٹ ایڈ کیا اور یہاں پر جہاں تکہ مسالہ ایڈ کیا ہے اس میں ملائی بوٹی میں بھی تھوڑا سا دکھوں کے مسالے میں بھی ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں جو ملائی بوٹی ہے ہماری اس میں ہمارے جائے گی کریم ٹھیک ہے اس میں ہم نے ڈالی ہے کریم دو سے تین جمچے قریب جائے وہ بھرکے ہمیں اس میں کریم ایڈ کی ہے جو ہمارا تکہ مسالہ ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا اپنا کلر ایڈ کیا ہے اور لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے زافران وہ آپشنل ہیں اگر آپ چاہے تو کریں بناب نہیں بھی آپ کی مرضی ہے وہ کوئی کمپلسٹری نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ملائی بوٹی میں بھی اپنا زافران ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے لاسٹ میں اس میں ڈالا ہے لیمن لیمن بھی جو ہے وہ تینوں میں ہی جائے گا ان کا تینوں کا ہی بلکل کلر چینج تھا کیونکہ جو ملائی بوٹی تھی وہ وائٹ کلر کی ہے ہریالی چیکن جو ہے وہ گرین کلر کا اور تکہ بوٹی جو ہے وہ ریڈ کلر کی ہے تو وہ کلر بھی اتنے پیارے ان کے لگتے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی بلکل ڈیفرنٹ تھے تینوں کا ٹیسٹ جو ہے بلکل ڈیفرنٹ تھا ایک ایک انگریڈینٹ سے اتنا فرق پڑتا ہے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل بدل جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا ہمارے آلماسٹ مسالے جو ہیں وہ ڈن ہو چکے ہیں نمک بھی ہم نے تینوں میں ڈال دیا تھا اس کے بعد تھوڑا تھوڑا آل ہم اس میں ایڈ کریں اور اس کے بعد اس کو ہم کریں گے اچھے سے مکس یہ ہے ہمارے دکھا بوٹی جو کہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اس میں ہم نے دکھا بوٹی میں تھوڑا سا کلر بھی ایڈ کیا تھا فوڈ کلر اس کے بعد یہ ہے ہماری ہریالی چیکن جو کہ بلکل ہری ہری کسی ہو گئی ہے اس کا سارا جو کلر ہے وہ دھنیا اور پودینے کی وجہ سے ہے بلکل چینج ہو جاتا ہے بلکل گرین کلر کی یہ ہو گئی ہے اور یہ ہے ہماری ملائی بوٹی جو کہ وائٹ کلر میں ہو گئی اور ٹیسٹ بھی ان تینوں کا بلکل ڈیفرنٹ اور بہت مزیدار تھا اچھا خیر یہاں پر سارے مسائل لگانے کے بعد اس کو ہم نے ایک سے دو گھنٹے کے لئے جو نہ میرینیٹ کر دیا تھا اگر آپ لوگ چاہے تو اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس کا اچھی ڈیزرلٹ کے لئے تو ہم نے خیر اس کو دو گھنٹے تک نیکسیمم میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اچھا اس کو آپ لوگ چاہیں تو اس کو بار بی کیو بھی کوئلوں پر بھی بنا سکتے لیکن ہم لوگ اس کو کوئلوں پر نہیں بنا رہے ہیں ہم لوگ اسے اپنے گھر پر ہی سیک میں اس کو ہم نے لگایا ہے اور ایک ہم نے ٹرک دیکھی تھی کہیں پر ہم نے اس کو آسمایا بھی تھا پہلے وہ بہت اچھے اس میں بنے تھے تو اس لئے آج آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کو ٹرک شیئر کریں ہوفیل آپ لوگ کے لئے بھی ہیلپ فل ہوگی اگر آپ لوگ کوئل جلا کی وہ پروپر والا بار بی کیو نہیں کر سکتے یا کوئی بھی ریزن ہے تو آپ لوگ یہ اس طریقے سے بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بلکل بار بی کیو والا ہی فلیور دیتا ہے جیسے کہ آپ کوئلوں پر بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے توا اور اس کے اوپر ہم نے اپنے جو ہمارا چولا ہے نا اس کا جو اوپر کا سٹینڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے پلٹا کے اپنے توا کے اوپر اس کو رکھ دیا ہے اور یہاں پر ہم نے چولے کو جلا دیا تھا فل آنچ پر توا بلکل اچھے سے گرم ہونے کے بعد اس کو تھوڑا سے میریم فلیم ہم نے کر دی تھی اور یہاں پر ہم نے سیخوں پر لگا دی ہیں اپنے ساری بوٹیاں اور اس کو ہم اب رکھیں گے توا کے اوپر ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ہلکی ہلکی سے پکے گا اور یہ بہت اچھا بنا تھا بلکل بھی دھوہ وغیرہ نہیں بھرتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا کہ ہم نے گھر پر ہی کوئلیں جلا کے جو ملتے ہیں جو فوراں سے جل جاتے ہیں کوئلیں وہ ہم نے گھر پر ہی کیا تھا ایکسپیرمنٹ لیکن اتنا دھوہ بھر گیا تھا کہ ہم نے کہا یہ والا ایکسپیرمنٹ ہم دوبارہ نہیں کریں گے تو خیر یہاں پر ساتھ میں ہی تھوڑا جو ٹائم اس میں بہت لگ رہا تھا ہم نے فرائنگ پین میں ہی باقی کا جو مہارے تکے تھے اس کو ہم نے بنا لیا تھا اس میں بہت ہی زبادست بناتے ہیں لیکن فلیور ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب آپ سیخ میں بناتے ہیں اس کا لگ فلیور ہوتا ہے اور جو آپ چولے پر بناتے ہو فرائنگ پین اس کا ڈیفرنٹ فلیور ہوتا ہے لیکن بہت مزیدار فلیور تھا آپ دونوں طرح سے ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارا پلیٹر تیار ہو چکا ہے بہت مزیدار بنا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یقین کریں اتنی جلدی بن گیا تھا اور اتنا صوف تھا اندر سے چیکن دونوں کا اور میں ریکمینڈ کروں گے کہ آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اگر آپ ٹرائی کریں تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ کس طرح کا بنا ہے آپ کے گھر میں دعوت ہو نہمان آرہے ہو یا آپ کو خود بھی دل کر رہا ہو تو آپ لوگ یہ والا اپریٹری ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ چاہئے تو رائس پوائل کر سکتے ہیں یا آپ نان کے ساتھ کھائیں ہم نے نان کے ساتھ انجوائے کیا تھا کسی بھی طریقے سے یہ بہت مزیدار لگے گا اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو بس کھا کے دکھا رہی ہوں کہ آپ چیک کریں گے کتنے اچھے سے گل چکا ہے اندر تک تو خیر یہاں پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کو اس کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ بوکس پہ اپنا ایک پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑ کے ضرور جانا ہے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ